ہمت کبھی نہ ہارے کمزور کبھی نہ پڑے ایسا نہیں ہے کہ سیت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں لیکن جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں نا جو کمزور پڑ جاتے ہیں یعنی ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آپ بڑے سخت بیمار ہیں آپ دعائی کھائیں لیکن رپورٹ آپ کی کہتی ہے کہ ان کے بچوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی دو ہی ہفتے ہیں خدمت کر لو تو جس کے دو ہفتے ڈاکٹر نے بتایا تھے اس نے ٹینشن ایسی لے لی کہ وہ نا پانچ دن بھی نہیں نکالے اور ایک بندہ ایسا ترو تازہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی رپورٹیں بڑی گڑ بڑ ہیں اللہ جانے کیا بنے گا تو وہ کانے لگا کہ تم اپنے علم کے مطابق بات کر رہے تو رپورٹیں دیکھ کے بات کر رہے ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا آپ ہمت سے لگے رہتے ہیں نا ہمت سے آپ جد و جہد کرتے رہتے ہیں کوشی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نا بات مایوسی کی کوئی نہ کریں آپ آگے بڑھیں آپ کوشش کریں آپ کے جذبے ماند نہ پڑھیں آپ خوشی کے ساتھ توانائی کے ساتھ اچھی اچھی باتیں سوچ کر ذہن مصبت بنا کر بار بار اچھے پہلو زندگی کے سوچ کر آگے بڑھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک کول یاد رکھیں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر تم بلند مقام اصل کرنا چاہتے ہونا تو پھر کم ہمت کبھی نہ ہونا پھر ہمت نہ تمہاری ٹوٹنے پائے حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے کبھی کبھی دھوپ جھاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن تمہاری ہمت کبھی بھی کمزور نہیں پڑھنی چاہیے ہمتیں نہیں ٹوٹنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے جذبے بیدار رکھنے چاہیے روز اپنے آپ کو تاد اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ بس تو لگا رہے تو کوشش کرتا رہے